بسم اللہ الرحمن الرحیم رہی ہیں اور اس پہ جو ہے تو درختوں کی بجائے جو ہے پلازے اگرے ہیں بیلڈنگیں اگرے ہیں اس کا کیا بنے گا اور اس کے کیا نیگٹیو اثرات پڑھ رہی ہیں عبادی پہ لوگوں پہ محول پہ اس حوالے سے ہم ڈاک صاحب سے بات کریں گے اور ان کی محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اسلام علیکم ڈاک صاحب علیکم السلام کیسے ہیں سر خریت اللہ کا شکر طبیتشیہ جی بلکل اللہ کا شکر ہے لیکس صاحب آپ کے بہت مہربانی کے آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے آپ سے جو ہے تو آج فائدہ اٹھائیں گے یہ ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں میں خود جاننا چاہتا ہوں ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہ جو ذری زمینیں تھی وہ ختم ہو رہی ہیں اور پلازے اور یہ ہاؤزنگ سکیمیں اس کا کیا ماحول پہ نیگٹیو اثر پڑھ رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں جتنا وقت گزر رہا ہے پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے اور پارٹیکولی جو انکریز آ رہا ہے پاپولیشن میں یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں جو ترقی پذیر مالک اس میں زیادہ ہو رہی ہے جو ڈیولپ کنٹریز وہاں پر اب گریجولی تقریبا سٹیبلائزیشن کی طرف ہے یا پھر پاپولیشن کی کم ہو رہی ہے اب وقت کے ساتھ ساتھ پارٹیکولی اگر آپ دیکھیں پاکستان کے لحاظ سے تو پاکستان میں جو بڑے بڑے سٹیز ہیں جو پرامیشن کیپیٹرز ہیں جس طرح لاہور ہوا اسلام آباد ہے پشاور ہے کویٹا ہے کراچی ہے تو ان میں پارٹیکولی جو پاپولیشن گروت ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے اور پارٹیکولی گروت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بہت خطرناک ٹرنڈ ہے جو اربن ایریاز ہیں شہری علاقے ہیں اس کی طرف لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ہو رہا ہے بلکل بلکل اگر ہم اپنے پرامیشن میں دیکھیں تو ہمارے پرامیشن میں پشاور چونکہ کیپیٹل ہے خیبر پوختنخواہ کا اور ایک کمرشل ہب بھی ہے پرامیشن کا تو اس کی طرف جو ایک تو ایک نیچرل گروت ہے جو ہو رہی ہے یہاں پہ وہ بھی کافی زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پشاور کے سراؤنڈنگ میں جو ڈسٹکس ہیں چاہے وہ نارت میں ہیں یا سوت میں ہیں وہ سارے ان سب کا جو انفلو ہے وہ پشاور کی طرف ہو رہا ہے تو نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں ان کو اب رہنے کے لیے گرو کی ضرورت ہوتی ہے تو اب گرو کہاں بھی بنائیں گے ہمارا جو پشاور ویلی ہے پشاور ویلی کا پشاور ایک حصہ ہے اس میں سے زیادہ جو لینڈ ہے وہ اگریکلچر لینڈ تھا فارم لینڈ تھا بہت زرخیز زمین تھی لیکن اس کے اوپر اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں لوگوں کو ضروریات ہیں ان کی بیلڈنگز بن رہے ہیں اور اس کے ساتھ روڈز بن رہے ہیں کمرشل پلازے بن رہے ہیں انڈسٹریز بن رہے ہیں جس کے وجہ سے جو ہماری ضروری زمین ہے وہ گریجولی کم ہو رہے ہیں تو اس سے اس کا کیا نقصان کیا پڑے گا دیکھیں ہمارے آس پاس جو ہوتے تھے باغات ہوتے یا کتوت سے باہر جاتے تھے باغات ہوتے تھے دوسرے علاقوں میں جی ٹی روڈ پہ اب وہ باغات وہ کھیت وہ کھلیان ختم ہو گئے ہیں اس کا نیگیٹیو ایک تو یہ ہے کہ سبھیاں پھل مہنگے ہو رہے ہیں اور دوسرا جو اب ماحول پہ انسانی مطلب ایک صحت پہ کیا برے اثرات اس کے پڑے ہیں دیکھیں اس کے دونوں سائٹ اگر آپ دیکھیں ایک طرف سو چونکہ زمین وہی ہے زمین انکریز نہیں ہو رہی ہے آپ کے پاس جو اگزیسٹنگ زمین ہے اس کو آپ نے بروی کر لانا ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے تو ایک طرف انیشلی جب یہ پاپولیشن انکریز ہو رہی تھی اگر آپ توڑا سا بیک جائیں نائنٹین ایٹی ایٹی ون میں تو پشار میں جو زمین تھی اس ٹوٹل زمین میں سے تقریبا کچھ چالیسی ساتھ جو زمین تھا وہ بیرن تھا یعنی اس کے اوپر اگریکلچر زیادہ نہیں ہو رہا تھا جی وقت کے ساتھ ساتھ جب ایرون ایریاز انکریز ہو رہی تھی ایک طرف تو دوسری طرف چونکہ پاپولیشن بڑھ رہی تھی تو زیادہ فارم لینڈ کی ضرورت تھی تو جو بیرن زمین تھے جو ان کو پھر لوگوں نے آباد کرنا شروع کیا تو انیشیل اگر آپ دیکھیں نائنٹین ایٹی ون سے لے کے ٹو تھوزن تک تو ایک طرف جو ایرون پاپولیشن وہ انکریز ہو رہی تھی اور بلٹ اپ ایریا انکریز ہو رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ جو اگریکلچر لینڈ تھا وہ بھی انکریز ہو رہا تھا کیسے طرح ہو رہا تھا کہ جو بیرن لینڈ تھے پہلے ان کی ضرورت نہیں تھی اب ان کو لوگوں نے ایرگیٹ کرنا شروع کیا اس کے اوپر بیل لگائے دوسری چیزیں لگائے اس کو انڈر انڈر گریشن لائے اور اس کے اوپر وہ اگریکلچر کراپس کرو لگے لیکن ٹو تھوزن کے بعد اب چونکہ جتنی ہمارے پاس بیرن زمین تھے وہ تقریباً سارے ختم ہو گئی ہے اس کے آل موسٹو اس میں سے فورٹی پرسن میں سے ہارلی ترٹین پرسن جو بیرن لینڈ ہے وہ رہ گئی ہے اب اس کے بعد ایک طرف جو ٹرینڈ ہے ایرون ایریا کی ایکسپینشن کا وہ تو کنٹینیوز پروسس ہے وہ تو جا رہا ہے اب دوسری طرف سے جو اگریکلچر لینڈ میں انکریز ہے وہ نہیں آ رہا ہے تو اس کے بعد آہ گریشوالی آہ ٹوزن کے بعد ایک ڈیکلائن آ رہا ہے ہمارے اگریکلچر لینڈ میں تو ایک طرف تو آہ دیکھیں فورٹ سیکیورٹی ہماری متاثر ہوتی ہے کیونکہ آہ اب پہلے جو تھی پشاور کی جتنی پاپولیشن تھی اس کے لیے ہمارے پشاور میں جو فارم لینڈ تھے وہ کافی تھا ہمیں بہت کم امپورٹ کرنا پڑتا زیادہ ہمارے ضرورت اسے پوری ہوتی تھی اور ہمارے خیبر پوسترنخواہ میں جو پشاور کا بیلٹ تھا یہ سبزیوں کے لحاظ سے اور فروٹس کے لحاظ سے بہت زیادہ بہت فرٹائل تھا تو اس کی بہت زیادہ فائدہ ہو رہے تھے ہمیں بہت زیادہ ہمیں لیکن اب چونکہ وہ زمین سوکڑ گئی ہے اب کیوں کیونکہ اربن ایریا کے اوپر ایکسپینڈ ہوا ہے بیلٹ اپ ایریا انکریز ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک تو وہ مہنگا ہوا ہے دوسرا اس کا اثر جو ہے وہ انوائیمنٹ کے اوپر بہت زیادہ نیگٹیو ہو رہا ہے اب جتنا بھی اربن ایریا انکریز ہو رہا ہے اس میں ایک فینامینا ڈیولیپ ہوتا ہے جس کام کہتے ہیں اربن ہیٹ آئی لینڈ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بیلٹ اپ ایریا ہوتا ہے وہاں پر اور جنرل ٹیپریٹیو جو ہوتا ہے وہ سراؤننگ رورل ایریا کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے اب اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ جو اربن ایریا بڑھ جاتا ہے تو اس میں لوگ پھر فاسل فیوز یوز کرتے ہیں انرجی کے لیے گاڑیاں ہوتی ہیں یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہمارا جو ماحول ہے پارٹیکلرلی لور لیئر ایف اٹماسفیر اس میں سے ان گیسوں گریز ناوز گیس میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہیٹ ہے نارمالی اس طرح ہوتا ہے کہ اگر یہ پلوٹنٹس نہ ہو تو رات کے وقت پارٹیکلرلی دن کے وقت جتنی بھی ریڈیشن ہوتی ہے رات کے وقت وہ خارج ہو جاتی ہے اور جو ٹیمپریچر ہے وہ سٹیبلائز ہو جاتی ہے اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ان گریز ناوز گیس کی وجہ سے جو ہیٹ ہے ٹیرسٹیل ریڈیشن اس کا ہم کہتے ہیں جو نکل نکل کوشش کرتے ہیں اس کو ٹریپ کر لیا جاتا ہے اچھا اور ایک ٹیمپریچر انورجن کریٹ ہو جاتا ہے ناکھ صاحب یہ تو بڑا سینٹیفی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ناظرین جائے تو بعض سادہ بھی ہوتے ہیں اس کو ذرا آسان کر کے بتائیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب چونکہ ہمارے لور لیئر میں یہ گرین ہاؤس گیسز زیادہ ہو جاتے ہیں تو جو اب اگر آپ نارمالی اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں تو ٹیمپریچر ڈیکریز ہوتا ہے لیکن جب یہ ہیٹ تھوڑا سا ان پلوٹنٹس میں ٹریپ ہو جاتا ہے تو آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں تو ٹیمپریچر ڈیکریز ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو پلوٹنٹس ہیں پارٹیکلر لیں جو آپ یہ سمجھے کہ سموکس ہیں یا دعا ہے یہ نکل نہیں نکلتا نہیں ہماری اس لیئر سے نکلتا نہیں نیچے رہ جاتا ہے اس کا پیر اثر کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ارون ایرز میں پارٹیکلرلی کف اور یہ جو نوز کی بلیڈیں اور یہ چیزیں انٹیل کے بہت زیادہ بہت زیادہ اس طرح کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس سے نیگٹر ایفیکٹس پر اس طرح بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں جی نظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی ذری زمین ختم ہو رہی ہے اور وہاں پہ جو ہے پلازے اور بلیڈنگیں بن رہی ہیں تو اس کا انسانی صحت پر ماحول پر اور دوسرا جو ہے قیمتوں کے حوالے سے دیکھیں مطلب پھر سبجی ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں تو کتنے مسائل جو ہے کریٹ ہو رہے ہیں اور ہم جو ہے تو بے خبر ہیں آج ڈاگ صاحب سے ہم یہ پوچھ کے چھوڑیں گے ڈاگ صاحب اس کا حل بھی اب بتائیں کہ اب کیا کیا جائے اب ایک بھی وہ مطلب خرابی بے سیار اب کیا کیا جائے اب یہ ہے کہ پاپولیشن تو انکریز ہو رہی ہے اور آپ نے ان کو اکمیوڈیٹ بھی کرنا ہے ان کے لیے گھر بھی بنانے ہیں ان کے لیے روڈ بھی بنانے ہیں ان کے لیے روزگار کے بندوبست بھی کرنے ہیں آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ اس کو فلی آپ سٹاپ کر دیں اور آئے اندینی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہماری پلیننگ میں ہمارے جو شہری مرسوبندی ہوتی ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈی سنٹرلائزیشن جی اب جو اگزیسٹنگ صورتحال ہے اس میں مسئبت یہ ہے کہ جو آپ کے میند سیٹیز ہیں جو کیپیٹر سیٹیز ہیں سارے جو فیسیلٹیز ہیں وہ ہی اس میں کنسنٹریٹ ہو جاتی ہیں آپ کے بڑے ہاسپیٹل بڑی یونیورسٹیاں بڑے سکول جتنے ہیں یا جتنے بھی ہیڈ کوارٹرز ہیں آپ کے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کے وہ سارے اس جگہ پہ ہیں اب اس کے لیے لوگ آپ کے جو اربن ایریاز ہیں لارج اربن ایریاز ان کی اٹرکشن بڑھ جاتی ہے تو لوگ اس کی طرف آتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو اس کی اٹومیٹکلی گروت ہونی ہے تو اس کی ایک تو ہماری پولیسیز میں ایک چیز یہ ہونے چاہیے ڈی سنٹرلائزیشن ہونی چاہیے تمام چیزیں پشاور میں نہیں ہونے چاہیے سیمپل ورڈز یا جو دوسرے لارج سیٹیز ہیں لاہور میں ہیں کرائچے میں ہیں اس کی ڈی سنٹرلائزیشن ہونے چاہیے یعنی اگر ایک بندہ فور ایزمپل ڈی ای خان میں ہیں یا وہ چترال میں ہیں یا وہ کوہستان میں ہیں اگر ان کو وہاں پر تعلیم اور صحت کے اور روزگار کے مواقع فرام کریں تو وہ کبھی نہیں آئے گا اس کی طرف لوگ کیوں آتے ہیں کہ یہاں پر فیسیلٹی زیادہ ہیں ایک تو ان کو آپ ڈی سنٹرلائز کریں دوسری یہ ہے کہ جب ہم آپ نے ابھی ہاؤزنگ سکیم بھی بنانے ہیں لوگوں کے اکاموڈیٹ بھی کرنا ہے ابھی گورنمنٹ کے جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نئے بستیاں بنا رہے ہیں اور اس کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک کنسپٹ ہے کہ آپ لینڈ کیپیبلیٹی کے مطابق لینڈ کو یوز کریں یعنی زمین کی جو جو خاصیہ تھے جو اس کی وہ کیپیسٹی ہے اس کے مطابق اس کا آپ یوز کریں اب ہوا یہ ہے کہ سائل ساریہ پاکستان نے بہت پہلے نائنٹین سکسٹیز میں لینڈ کیپیبلیٹی میپس بنائی ہوئے ہیں پورے پاکستان کے انہوں نے بنائی ہوئے ہیں اور جو زمین ہیں ان کو انہوں نے ساتھ ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے ون سے لے کر سیون تک ون جو ہوتا ہے وہ بیسٹ اگریکلچر لینڈ ہوتا ہے سیون جو ہے پورے ایک بینر لینڈ ہوتا ہے اس کی کوئی اگریکلچر آوٹپوٹ نہیں ہوتی اب ہونا ہی چاہیے ہمارے پالیسیز میں جب آپ ایکسپینشن ہے اور آپ ہاؤزنگ سکیم بنا رہے ہیں اب دیکھ کام ہوتا ہے گورمنٹ کا ان ruin table میں کچھ کرے تب کوشش یہ کریں آپ پاگرے کلچر کے لیے جو کلاس ون Jugend 1 3 کی لینڈ ہے وہ آب vine ہے آپ کوشش کریں کہ ان کو آپ وقت سی gaining اور جو کلاس ایکس اور سیون لینڈ کا آپ کیاٹریز کریں اس پرپرز فریخ کے لیے اب اس جو کلاس ون تم ثری قدیہ اس کی کی بیویلیٹی حاسس آپ کو یہ بڑھ اچھی ب progression With을 کون کرے گا یہ آلڈی ہوئے ہیں اچھا تھوڑا سا یہ ہوگا مطلب ہے کہ آپ کے ڈیپارٹمنٹ نے کیا ہے یہ کس دکیوں گورنمنٹ تو دیکھیں بعض ایسے ہمارے نمائن دے آتے ہیں جو کرتے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں وہ تو عمام کا ووڈ ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں ان کو تو اتنا پتہ نہیں ہے تو یہ کون بتائے گا ان کو مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے تعلیم اداری ہیں جیسے انیورسٹی مطلب ہے کہ ایک لحظان کیسے کیا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایڈوکیشن سٹیوشن اور گورنمنٹ کے درمیان ایک لحظان کی بہت زیادہ کھمی ہیں یہ سارے چیزیں آلڈی ہوئے ہیں اب اگر اگر وہ رابطہ کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں پر ہم نے کام کیا ہوا ہے اب یہ جو کیویبلیٹی کے ایمیپس ہیں یہ آلڈی انٹین سکسٹی میں بنے ہیں اچھا بہت پہلے سے بنے ہیں اور بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے بنائی ہوئے ہیں جب آپ ایکسپنشن کر رہے ہیں تو اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے اب دیکھیں پشاور کے سراؤنڈر میں دیکھیں تو پشاور کے نارت اور ایسٹ میں کلاس وان اور کلاس ٹو لینڈ اچھا کلاس وان اور کلاس ٹو لینڈ ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی بھی لیمیٹیشن نہیں ہوتی بہت زیادہ پروڈکشن دیتے ہیں اور جتنی ایکسپنشن ساری اسی طرف ہو رہی ہے اب یہ اس کے لیے ان مسائل کے لیے گرہ دیکھیں تو ہمارے پاس پولیسی تو بنی ہوئے ہیں کاغب میں بہت پیاری پالیسی بنی ہیں نینٹین سکسٹی فائیو میں ہمارا ماسٹر پلان بنا تھا پشاور کا اچھا دیٹ وان آف دی بیسٹ پلان اس وقت یہ کس دیپارٹمنٹ نے برائے تھا یہ ارمنڈ ڈیویلیپمنٹ گورنمنٹ کے دیپارٹمنٹ بورڈ نے اس کو بنایا ہوا تھا اور بہت زبردستان نے بنایا ہوتا لیکن مسئبت یہ ہوئی کہ بنا تو بڑا چاہتا لیکن اس کی اپرول نہیں ہوئی اب کسی چیز کی اپرول نہیں ہوتے تو آگے جا کے اس کی اپلیمیٹیشن بھی نہیں ہو سکتی وہ ہوتا رہا اس کے پاس ایکسپنش نہ ہوتا رہی پھر نینٹین ایٹی سکس میں اگین گورنمنٹ کو خیال آیا کہ ابھی ہم نے اگین پلاننگ کرنی ہے تو اس وقت پھر ایک اور پلان بن گیا وہ سٹرکچر پلان اچھا وہ ماسٹر پلان سے بھی زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ اگر اس کو آپ کبھی دیکھ لیں تو اتنا پیارا پلان تھا جس طرح ہمارے لنڈن کے سراؤنڈن میں جو نیو ٹاؤنز بنے ہوئے ہیں بلکل اسی طرح تھا اس کی پلاننگ بڑھ عزت اب اس پلان میں انہی لینڈ کے بیویٹیز کو انہوں نے مندے نظر رکھا ہوا تھا کہ یہ جو لینڈ ہیں فار ایضمپل ہمارے جو جی ٹی روڈ ہے اس کے نارت میں انہوں نے ذریعہ پلانے سے آنورڈ جتنا ایریا ہے انہوں نے یہ ڈیکلیر کیا کہا ایک تو یہاں پر جو واٹر ٹیبل ہی زیادہ ہائی تھا وہیسی بھی اچھا نہیں تھا اور یہ بیسٹ اگریکلچر لینڈ تھا اور یہ فلڈ پلون ایریا بھی تھا اس سے آگے جا پچھر ہزار اوڈ کی طرف جائیں یہ ساری علاقے اس میں تھے انہوں نے بین کیا ہوا تھا ایک لائن سیدھی انہوں نے کہنچی بھی تھے کہ یہاں سے آگے جسی بھی نو ڈیولیپمنٹ زون جی اور وہ بڑا چاہتی تھا پھر اس کے ساتھ انہوں نے سٹرکچر پلان میں ڈیولیپمنٹ ایریا بنایا تھے آپ کہاں کپاہ ڈیولیپمنٹ کریں گے کیسے کریں گے تو نیبر ہوت کی بیس پر بنایا تھے کہ ہر ایک جو لوکل پلان ایریا ہے اس کا اپنا مارکٹ ہوگا اپنے سکولز ہوں گے اپنی ساری چیزیں اس میں ہوں گی اور اس کی اسے بات یہ ہوئی کہ نیٹین ایٹی سیون سے لے کر آج تک اس کی بھی اپرول نہیں ہوئی سب اب وہ پہلا پلان بھی گیا پلان دوسرا بھی گیا آپ لوگوں نے جو سروی کیا ہے آپ نے بھی مطلب سب کچھ کر کے رکھا ہوا ہے اب یہ مطلب ہے کہ اب کیا کیا جائے مطلب ہے ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی آواز ہے یہ عوام تک اور گورنمنٹ تک پہنچ جائے کہ جناب اگر ہم نے یہ نہ کیا تو خدا نخاصہ آئندہ جو ہے بندے سے بندہ سے بندہ جو ہے ایک دوسرے سے بیماریاں لے جیسے کہ کرونا میں ہو رہا ہے دیکھیں ایک دوسرے سے فاصلہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ٹرافک جو ہے جائم ہو رہی ہے تو یہ بری حالت جو ہے اس کہاں آخر کار کدھر جا رہے ہیں ایک سب اس کو میں کہہ تو ایک اچھے طریقے سے آپ سبب گئیں جی یہ آخر ایک تو اس چیز کا بننے کا کیا نا اور دوسرا یہ کہ اپروور کس سے دینی ہے اب دیکھیں نا ایک مسئبت یہ ہوتی ہے کہ اس میں پولٹیکل ویل جو ہوتا ہے نا یہ بہت اب دیکھیں یہ صرف جو ڈیسیجر میں ان کی ناکامی نہیں یہ ہمارے پلینرز کی بھی کامیابی ناکامی ہے کیونکہ ہمارے پلینرز یہ سمجھتے ہیں کہ پلینرز کا کام یہ ہے کہ آپ نے پلین بنا لیا اور بس آپ کا کام ختم ہوا نو اس کا کمپلیٹ سٹوری پلینرز کا کام یہ ہے کہ آپ پلین بنائیں بھی اور اس کو اتاریٹ سے اپروو بھی کریں یہ بھی آپ کا کام ہے ہم اب اب یہاں پر بھی ایک گیپ بن رہا ہے ہمارے ڈیسیجن ویکرز جو ہوتے ہیں پولٹیشنز ان کے پاس جنہی نالج نہیں ہوتی ہماری جو پلینرز ہوتے ہیں ٹیکنیکل پرسنز ان کے ساتھ اسنا کانٹیکٹ نہیں ہوتا کہ ان سے ان کو وہ سمجھائیں صحیح طریقے سے سمجھائیں کہ دیکھیں اس میں یہ چیزیں ہیں تو ان اس گیپ کی وجہ سے جو پولٹیشنز ہیں وہ ان کا اپنا ایک پریشر ہوتا ہے ان کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ اب یہ جو پلین ہے یہ پرول کیوں کیوں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ان کے سامنے آپ رکھیں گے اس کو آپ جسٹیفائی کریں گے only then it will get approved تو مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پلینر ایک تو مسئبت ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہوا کہ ہمارے جو دیویلیمنٹ ایجنسی ہیں very sorry to say بہت کام پلینر ہیں ہم انجنیر کو پلینر سمجھتے ہیں ہم ارکیٹکٹ کو پلینر سمجھتے ہیں ہم اب جو پروفیشنل پلینر ہیں بسیکلی وہ ان جگہوں پر ہیں نہیں موجود نہیں ہیں اب جو انہوں نے پوری پلیننگ پروسس کو پڑھیں اب پلینر جو ہے وہ بسیکلی ایک کوارڈنیٹر ہوتا ہے اس کے پاس انجنیر بھی ہوں گے اس کے پاس اس کے اس کے پاس انوائیمنٹ دوسری لوگ بھی ہوں گے ٹکنیکل پرسن بھی ہوں گے اب وہ سارے مل کر پلین بنائیں گے اور پھر وہ ایتورٹی سے اپروو بھی کریں گا ان کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپروو بھی کرنا ہے ایتورٹی سے مجھے یاد ہے جب میں خود اس وقت ایم فیل کر رہا تھا اسی ایریا پہ اربن سپرال پہ کر رہا تھا تو ملک ساتھ صاحب ہمارے جو ایک ایڈریکٹر جنرل جاتے ہیں ان کے پاس میں گیا ان کو میں نے یہ کہانی سنائی کہ اس طرح ہے کہ پلین بنے کہتا ہے کہ کہاں پہ ہیں ان کے پاس اس کے کابی بھی نہیں تھی اپنے ڈپارٹمنٹ سے میں لے کر ان کے پاس گیا کہ دیکھیں یہ پلین ہے انہوں نے پھر ایک میٹنگ بلائی اس میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کافی پرانا ہو چکا ہے جو ایڈیس میں مارکیٹ ہوئے تھے وہ سارے انڈر بیٹ اپ ایریا ہیں انہوں نے پھر آرڈر کیا کہ آپ اس کو رینیو کر دیں اس کے اوپر کام ہوا وہ رینیو بھی ہوا لیکن اس میں تو بتیس متی سے مارک ساتھ سب چلے گئے لیکن رینیو ہونے کے بعد بھی اپ ڈیٹ ہونے کے بعد بھی ابھی تک وہ اپروف نہیں ہوا ہے آج ٹوزن ون ہے آج تک وہ پلان اپروف نہیں ہوا ہے یہ زری زمینی اس کے بھی ختم ہو رہی ہے نا کہ لوگوں کا یہ ہے کہ اگر ہم پلازا اگائیں گے یا فلیٹ اگائیں گے نا تو زیادہ خیمت دے گا اگزیکلی ٹاماٹر بھنڈی کیا ٹائم بھی بہت لگے گا فصل خراب ہونے کبھی لانچ آگے لوگوں میں اگزیکلی اس وجہ سے بھی یہ زری زمینی ہے اگزیکلی اگزیکلی اور اب یہ جو حالات آگ ہیں نا کیوں پشاور میں اتنا کوویٹ کا ایشو ہے ایکنی ٹرافک اتنا کراوٹ کتنا ہے پشاور میں کراوٹ تو اس پر میں تو یہ سمجھتے ہوں کہ ہماری گورنمنٹ پچھا ہی ہے کہ آپ لوگ پاکستانی شہری یہ ہمارا حق ہے نا بلکل کہ ہمیں کم از کم رہائش اور تعلیم اور یہ تو ہمارے بنیادی حقوق میں آتا ہے سب اب یہ جو ہے اس کو سم اپ کرتے ہیں اب جو ہے وہ جو ونس اگین لیٹ می ریپیٹ کے بعد اس خرابی ہے بی سی آر اب جو ہے تو آپ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے یہ پلانز بنائے ہیں سارے اب یہ گورنمنٹ کو یا مطلب ہے حکامِ بالت ہے کون پہنچائے گا اب دیکھیں نا یہ پلان ہمارے اربن ڈیویلیپنٹ اتارٹیز جو ہیں پارٹیکللی پی ڈی اے کا کام ہے پارٹیکللی پشاور میں آپ نے ان تک یہ کنوی کیا ہے یہ ان کے ساتھ ہماری آلڈی کافی میٹنگز ہوئے ہیں اچھا ان کے ان کے ذہن میں ہیں لیکن پتہ نہیں یہ آگے کیوں اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں انشاءاللہ 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 اب یہ نہیں کر سکتے وقت گزر گیا اب بھی نہیں گزرا سٹل ہمارے پشاور میں اگر آپ دیکھیں سٹل فورٹی فائی پرسن لینڈ اگریکلچر ہے ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے تو اس کو بھی ہم اگر سیفگارٹ کر لیں تو کافی ابھی میں نے ایک نیوز آئیٹم پڑھا ہے کہ باس ہاؤسنگ سے جو غیر کالونی ہوتی نا جو سوسائٹیز ہوتی ہیں ان پر بین لگا دی گئی ہے تو اللہ کری کہ یہ کوئی اصل میں اس کے اوپر میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی کاغذ میں بین لگ جاتا ہے لیکن دیکھیں سوسائٹیز بن رہی ہیں آن ڈا گراؤنڈ اور آپ کے پاس آلڑی آتارٹیز بھی ہیں کہ آپ کو اس وقت آپ اس کو بین کر سکتے ہیں لیکن آپ کرتے نہیں ہیں آپ کیا ہیں کہ اس میں لوگوں نے پلیٹ لیے ہیں اس میں اب ان کی آپ کیا کریں گے کہ آپ انتقال روک دیتے ہیں تو اس میں لوگوں کے پیسے چلے جاتے ہیں میں تو فائدہ نہیں ہے نا اب یہ بننے نہیں چاہیے اس قسم کے جو فریگمنٹیڈ قسم کے ٹاؤنڈ شیفت بن ہر کوئی ایک ایک اڑا دو ایک کدامین لے کر اس کو وہ ہموار کرتا ہے اس کے اوپر وہ بنا لیتا ہے یہ بنانے نہیں اس کو بننے نہیں دینا چاہیے اس اس وقت ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری ایک افرٹ ہے اور یہ ہر بندے کو اپنے حصے کی شما جلانی چاہیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ ناظرین یہ ایک مسئلہ جو ہے کہ انسان جو ہے انسان کو جو ہے اس سے ٹکرانے لگے خدا نخصہ اس کو کھانے لگے اتنی زیادہ آبادی بڑھ رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو بات کی ہے ذری زمین ختم ہو گئی ہے راک صاحب جو ہے تو انہوں نے پلانز بنا کے دیئے ہوئے گورنمنٹ کو تو ہر بندے کو جو ہے اپنی جو ویل ہے اس کو اور ایکٹیویٹ کرنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے ورنہ یہ زمین ہمارے رہنے کے قابل نہیں نہیں رہ گی راک صاحب آپ نے بڑی مفید باتیں کی ہیں اور اس کا کرکس تو یہی مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ موجود ہے مگر تھوڑی سی ویل جو ہے ویل کی کمی ہے اور انپلیمٹیشن کی کمی ہے صحیح جو اور اس میں یہ ہمارے کردم جو ہے سبلائم بیٹر کا تاکہ یہ انشاءاللہ آواز آگے پہنچے گی اور اس طرح سے I hope so one should hope for the best راک صاحب thank you very much for your precious time انشاءاللہ meet you once again god bless you اللہ حافظ